بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں ہوں سہبی کازمی ناظرین آپ سب لوگوں کو مبارک ہو فیس سیونگ کا راستہ سب کو مل گیا درمیانی راستہ مل گیا مفائمت کا راستہ مل گیا اور اسی راستے کوشش تھی بہت بڑا بلنڈر مارا گیا تھا سپریم کورٹ میں عمران خان کے کیس کا فیصلہ ہوا تقریباً بائس کروڑ عوام کی نظر اس پر تھی بارے ساتھ ایک عرب کی عبادی ہندوستان کی نظر اس پر بڑی تھی میں بڑے بڑے چیلنس کی فون کالز آج تجزیہ میرا دینے کے لیے بلا رہے تھے لیکن میں نہیں جانا چاہتا ہے کوئی ایسا آپ کو پتا ہے بلنڈر ہو جائے اور کہیں کہاں وہاں پہ خیر ان کا ایجنڈہ آپ کو پتا ہے آج 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 امران خان صاحب کی بڑی اہم ملاقاتیں پاکستان کے مستقبل کے فیصلے کے لیے اب سر جوڑ کر بیٹھیں گے امران خان صاحب کے ساتھ چھے لوگ مزید موجود ہوں گے اور یہ قریبی ساتھی ہوں گے وکلا بھی اس میں ہو سکتے ہیں معاملات تیہ کر رہے ہیں بہت ساری ایسی چیزیں ہیں ان دو دنوں میں بہت سارے لوگوں کو اصل گراؤنڈ ریالیٹی پتا چل گئی انگریزی میں کہتے ہیں ریالیٹی چیک ہو گیا امران خان صاحب کو توڑنے کی کوشش کی گئی اور پھر مرسیڈیز گاڑی میں چھوڑ کے گئے اعترام سے چھوڑ کے حوام کا رخ بدلہ ہے یا نہیں یہ تو ابھی دو چار دنوں میں پتا لگ جائے گا لیکن عوام کو دیکھ کر یہ بڑا مشکل ہے کہ آپ فیصلے نہ کر سکیں دیکھیں ایک منصوبہ تو یہ بناتے ہیں اور ایک منصوبہ کوئی اور بناتا ہے اور وہ بنانے والا آپ کو پتا ہے اس کا منصوبہ اللہ رب العزت ان کے پاس اصل میں کوئی راستہ نہیں بچا تھا یا تو پھر سبل وار کی طرف راستہ جا رہا تھا یا الیکشن کی طرف راستہ جا رہا تھا اور دونوں صورتوں میں خان کے پاس انہیں آنا پڑا عوام نے اصل میں فیصلہ دیا یہ انہوں نے کہا تھا کہ دنیا دیکھے گی عمران خان کو ایسے لاؤ لیکن کیسے لائے کہ مرسیڈیز گاڑی میں چھوڑ کے آنا پڑا تحریک انصاف کے لوگ اس وقت مٹھائیاں بانٹ رہے لیکن میں سوچ رہا ہوں ان لوگوں کے بارے میں جو اپنی جان کی بازی لگا گیا اپنی قربانیاں دے گیا اور ثابت کر کے کہ زندہ قومیں ایسی کھڑی ہوتی ہیں پر امن اتجاج کرنے والے تمام لوگوں کو یہ رہائی مبارک ہو کیونکہ اصل میں یہ ان لوگوں کی جیت ہے سپریم کورٹ کے فیصلے میں اور درمیانی راستے کی بات ہے لیکن سب سے پہلے سپریم کورٹ کی پوری کاروائی آپ کے سامنے رکھنا بڑا ضروری ہے کہ عمران خان کو انہوں نے کہا جی بائیو میٹرک ہائی کورٹ کے اٹھانے کے عمل کو غیر قانونی قرار دیا اور فیصلہ بلکل وہ ہی تھا جس کی عوام امید کرتی انارکی جلاو گھراو عوام اور فوج کے درمیان دوریاں یہ جو سازش تھی بہت بڑی اسے بھی ناکام کیا گیا سپریم کورٹ کے دیکھیں نمبر ایک نمبر عدالت میں فیصلہ تھا عمر مندیال صاحب نے اب کچھ لوگ اسے ہومیوپیتھک فیصلہ بھی سمجھیں گے لیکن میرے خیال میں حالات کو قابو کرنے کے لیے سب کو فیس سیونگ دینا بڑا ضروری تھا اور کوئی راستہ نظر نہیں آ رہا تھا اس پر میں نے بڑی ریسرچ کی لیکن کسی کو سمجھ نہیں آ رہی تھی کیا ہوگا تحریک انصاف کو بھی اسٹیبلشمنٹ کو بھی اور جو پی ڈی ایم کی حکومتیں نے بھی اگر یہ گرفتاری غیر قانونی ہے پہلے تو اس کا مطلب تو یہ ہوا ذمہ داروں کو قانون کے ایک ٹیرے میں لانا چاہیے یہ دو دن کا جو نقصان ہوا اس میں جو گرفتار کرنے والے ہیں جو گرفتاریاں ہو چکی ہیں اس وقت سپریم کورٹ کے بیانات در آپ دیکھیں کہ وہ کہتے ہیں ہم ڈھونڈنا چاہتے ہیں کہ عمران خان کو کس فورس نے گرفتار کیا انہیں اسے پتہ نہیں ہے گرفتاری کے وقت نیب کے افسر موجود تھا یا نہیں اب نیب کے حکام ادھر ادھر دیکھ رہے ہیں کہ جواب جنرلسی سے لینا تھا وہ موجود نہیں تھے جسٹس اتر میں نولا کہہ رہے تھے کہ لگتا نہیں ہے کہ انہوں نے کوئی سبق سیکھا ہوا نیب نے ابھی تک اور یہ گرفتاری کرنے کی کوشش تھی نیب نے جو کیوں کی کیوں اس وقت نہیں کی جب کرنی چاہیے تھی اور اس کیس کو پولیس نے اسلامباد ہائی کورٹ کے رجسٹرار کو بلائیں گے یاد رکھیں یہ وہی شخص ہے وہاں پر ایک بیٹھا ہوا جو عمران خان کی گرفتاری کے بعد دالت میں بیٹھ کے بڑے بڑے ہونچے کہکے لگا رہا تھا بڑا خوش تھا وہ ہنسرا تھا تھٹھے گھا رہا تھا عمران خان کو ابھی دیکھیں دورانے پورے پیشی میں جب پیش ہوئے تو اگر انہوں نے گرفتار کرنا ہوتا تو یکم میں ہی پر یہ کیس ہوا لیکن انہوں نے اس وقت نہیں کیا اب عمران خان نے گھر جانے کی بنی گالا جانے کی درخواست بھی کی سپریم کورٹ کا کہا کہ مجھے اجازت دی جائے میں آزاد شہری ہوں اور جب یہ درخواست سپریم کورٹ کے پاس آئی سب سے پہلے تو ویسے جسٹس جو ہیں اپنے عمر بندیال صاحب یہ بڑے خوش ہوئے عمران خان نے کہتے ہیں آپ کو دیکھ کر خوشی ہوئی کیونکہ انہوں نے بھی نہیں پتا تھا کہ حالات کیا ہیں سخت سیکیورٹی میں سپریم کورٹ میں لائیا گیا تھا اور یہ جو درخواست تھی آپ کو پتہ ہے عمران خان نے اسلام آئی کورٹ میں منع کر دیتے ہیں یہاں میری کوئی درخواست نہ ڈالو اور یہ عمر بندیال صاحب کی سرپرائی میں تین حکنی بینچ تھا انہوں نے غیر قانونی اور ساتھ ہی رہائی کا حکم دیا لیکن اس میں پھر کچھ کنڈیشنز لگائی ہیں اب جس کنڈیشن جو امپورٹنٹ کنڈیشن ہے جب عدالت نے آئی جی اسلام آباد کو روسترم پر بلایا اور اسے پوچھا کہ عمران خان گھر جانا چاہتے ہیں آپ بتائیں کہ وہ کیا جگہ ہے جہاں آپ نے رکھا کہ ایک گیسٹ ہاؤس ہے تو آگے تو وہ کہتا ہے جی یہ تو پولیس لائن کا گیسٹ ہاؤس ہے وہاں پر ہم نے ان کو رکھا ہوا ہے اور یہ بڑا سیف ہے اب عمران خان کی آپ کو پتہ ملاقاتیں بھی ہیں پھر ان کے فیملی میں عمران بھی ہیں ان کے ساتھی عراقین بھی ہیں پھر الیکشن کا ماحول بنا ہوا تھا پولا ٹکٹ تک بانٹے جا چکے تھے اور سب سے بڑھ کر عمران خان کی سیکیورٹی کا مسئلہ تو چیف جسٹس نے اس پر یہ بڑا اہم فاصلہ کی کہ دس سے بارہ بندے آپ اپنے ساتھ رکھیں اور وہ وہیں آپ کے ساتھ رہیں گے وہیں سویں گے اور عدالت میں کل آپ گیارہ بجے عمران خان صاحب کو پیش کریں آپ آئیں دوبارہ جہاں رکھیں گے وہاں سیکیورٹی کی جو حالت ہے اس کا مجھے بتائیں کلیر کر کے چیف جسٹس نے یہ بات کی تو آئی جی نے یہ بات کیا کہ جہاں عمران خان کو رکھا ہے وہاں سیکیورٹی کے معاملات ہیں اور چیف جسٹس کو کیونکہ مین اصل معاملہ اس میں یہ تھا کہ عمران خان بڑے اہم ہے ان کی سیکیورٹی کے انتظامات اب مزید کی بات ہے عمران خان کہہ چونکہ جن سے مجھے خاطر ہے انہی سے مجھے دلوار ہے سیکیورٹی لیکن پولیس لائن ہے جس سے ملنا چاہیں مہمانوں کی پوری فیرست دے دیں اور مختصر آرڈر سپریم کورٹ نے جاری کر دیا اب یہاں پر ان کا جو مقالمہ ہوا بڑا زبردست قسم کا اٹارنی جرنل صاحب سے اٹارنی جرنل آپ کو پتہ ہے حکومت کی طرح سے جو پیش ہوئے یہ عمران خان کی سیکیورٹی یہ معاملات پر ان سے انہوں نے گارنٹی مانگی لیکن یہ وہ گارنٹی نہیں ہے جو نواز شریف کی گارنٹی جان کی مانگی یہ تھی عمران خان نے بتایا کہ میرے پاس ذاتی سیکیورٹی اس وقت نہیں ہے کیونکہ انہوں نے آپ کو پتہ ہے گارڈز کے ساتھ کیا کیا ہوتا تو چیف جسٹس نے انہیں کہا اس بات کہ دیکھیں آپ کو کیسز کا سامنا ہے لیکن آپ کوشش کریں کہ املاک کو نقصان نہ پوچھے ہم بڑا غریب ملک ہیں جو کچھ ہو رہا ہے باہر ہمیں اسے بچنا چاہیے کسی کی بھی سرکاری یا نیجی نقصان ہے یہ نہیں ہونا چاہیے عمران خان کو اس پر بڑا صاف موقف تھا انہوں نے کہا میں نے ہمیشہ امن اور انصاف کی بات کی ہے ہم نے انصاف کی سیاست کی ہے پچیس مئی کو بھی جب ہمیں یہ پتا تھا کہ انتشار ہونا ہے تو ہم نے ادھر یہ اتجاج ختم کر دیا لوگ کہتے ہیں کیوں کی ہم نے ختم کر دیا اب چیف جس نے کہا امید ہے آپ اپنا قیدار ادا کریں گے ہم دوسرے فریق سے بھی یہ امید ہے دوسرا فریق ہے کون یہ نہیں بتایا سپریم کورڈ نے عمران خان نے بتایا کہ دیکھیں جس طرح قاتلوں کے ساتھ سلوک نہیں ہے وہ میرے ساتھ سر پر ڈنڈے تک مارے گئے اب یہاں پر وہ ایک طرف چیف صاحب فرما رہے ہیں کہ ہمیں انسانی حقوق کے خلاف جو خلاف ورزیاں ہیں وہ روکنی ہیں اور آپ کے جو میمران کو ملنا اور میمان جاتے ہیں آپ کے جو سارے وہ کرنا ہے آپ کے انسانی حقوق میں آتے ہیں اب سپریم کورڈ کے چیف جسٹس نے کہا کہ ہم نے چار سال میں حقوق کی خلاف ورزیاں دیکھی ہیں اچھا یہاں پر ایک بڑا ایم سوال عدالت جب ان سے عمران خان سے پوچھ رہی دی کہ کیا آپ لوگوں کو کل عدالت آنے سے روک سکتے ہیں یہاں پر بڑا ایم پڑا ایم پڑا ایم پڑا ایم پڑا ایم پڑا ہے جی بالکل میں سب کو روک دیں انہوں نے ایسا نہیں کہا میں لوگوں کو کیسے روک سکتا ہوں مطلب یہ حجوم اب میرے کنٹرول میں نہیں میں تو اندر ہوں یہ بڑا ایم معاملہ تھا اب یہاں پر دیکھیں کہ عمر فاروق جو اسلامباد کے ہائی کورڈن کے حصے میں زلالت لکھی ہوئی تھی اور جسٹس عمر بندیال کے حصے میں عزت لکھی ہوئی تھی یہ بڑی امپورٹنٹ چیز ہے اسی طرح عمران خان کے حصے میں لکھا ہوا تھا کہ یہ سارا معاملہ عمران خان نے خود حل کرنا ہے یہ ڈیل لے کر آئے ڈیل نہیں ہوئی معاملہ نے مجبورا حل کرنا پڑا ابھی جتنی بھی گرفتاریاں ہوئیں یہ عمران خان سے امن کی گارنٹیاں مانگ رہے ہیں اور یہ بات بڑی اہم ہے اور ہم سب جانتے ہیں کہ ڈیل عمران خان کرنا کسی صورت میں نہیں یہ لوگ تو کہتے ہیں زدی یہ میں سمجھتا ہوں وہ حصول پسند ہے یہ کسی صورت میں وہ کہتے ہیں قانون پر چھوڑیں کوئی غیر قانونی کام نہ کروں گا نہ مانوں گا صدی سی بات ہے اب یہ معاملہ جب میٹنگ میں گیا جہاں سے معاملات سارے شروع ہوئے تو جج صاحب نے جس شخص پر ایف آئی آر کروانا چاہ رہے تھے وہ نہیں مان رہا تھا وہ جو بڑی میٹنگ تھی اس میٹنگ میں ایک شخص نہیں مان رہا تھا لیکن اس دفعہ فیصلہ اس کے بڑوں نے کیا تو اسے ماننا پڑا اب اس فیصلے سے دیکھیں ناراض کون ہوا ہے میں بڑا احران ہوں یہ جمہوری لوگ بنتے ہیں مریوں اور انگزیب اس کی دھمکی کیا ہے کہ ججز کے گھروں کے اندر گھس کر ہم جلاو گھیراو کریں گے اور یہ ہو سکتا ہے مجھے تو اللہ معاف کریں ان کا اپنا خطر ہے کہ یہ اس وقت محفوظ ہے انہوں نے لندن بھی جانا ہے باہر بھی پاکستان میں ابھی تو فیلال آپ کو کوئی لیڈر پاکستان کا باہر نظر نہیں آرہا سوائے عمران خان کے اور اس کی پارٹی ایمن فیلڈ کے باہر اتجاج کی دوبارہ اجازت مل گئی ہے اب ایک طرف تندور جو ہے آپ کو پتہ ہے وہ بڑا تپا ہوا تھا تندور نے تو کاجی قومی خزانے کے ساٹھ عرب ہڑا پوچکے ہیں اس مجرم کو رہا کرنے کی یہ خوشی یہ اہم تنصیبات پر حملہ کیا گیا یہ اچھا بتمیزی کی انتہا دیکھیں کہ چیف جسٹس کو کہہ رہی ہے کہ یہ آگ پر تیل چھڑک رہا ہے اسے اپنی ساس کی طرح طریقہ انصاف میں شمولیت اخترار ہے ذرا اندازہ کریں اچھا میں دیکھ رہا تھا ان کے بیانات اور کچھ ماضی کے لوگوں کے بیانات مجھے وہاں ایک خاتون اقلیم اختر اور جنرل رانی ان کی زبان یقین کریں وہ آپ پڑھیں بلکل یہی زبان یا ایون مصر میں آپ دیکھ لیں وہ بڑی طاقتوار ہو رہتی اسی طرح اس کی زبان بھی یہی تھی بلکل اسی طرح اب ہندوستان میں آپ دیکھیں کہ جس طرح وہ مسلمان رینما بھی اتیق احمد اور اشرف احمد کو دن دہارے ٹی وی کے سامنے لائف کوریج میں سر کے اوپر مار کے گول گیا یو پی میں علاباد میں تو ہم لوگ سمجھے تھے مودی گئی وہاں پر ظلم ہے لیکن یہاں پر جو شہباز شریف کی حکومت پی ڈی ایم نے ظلم بچایا دن دہارے عورتوں کے دو پٹے بھی چھنے لاشیں بھی گرائیں کیا کیا ظلم نہیں ہو اور وہ بھی لائف کیمرے پر اب اس سب کا ذمہ دار کون ہے ظاہر ہے عمران خان تو نہیں ہو وہ تو جیل میں تھے ساری کی ساری تحریک انصاف کی قیادت بھی گرفتار تھی اب وہ پتہ نہیں رہا ہوں گے کب ہوں گے لیکن کیا جو لوگ شہید ہوئے وہ واپس آئیں گے وہ واپس نہیں آئیں گے جو کیس ہے جس کے کل وہ ہے القادر ٹرسٹ کا معاملہ وہ میں تھوڑا سب تعداد اس میں نہیں کروٹ گئے بیریہ ٹاؤن سے ہی معاہدہ تھا القادر ٹرسٹ کا کہ سستی زمین خریدی کی اب قانونی طور پر یہ زمین یونیورسٹی کے ٹرسٹ کے لیے اسی لیے ابھی تک ٹرسٹ کے نام پر ہے اور کسی بھی ایک ٹرسٹی نے بھی اپنے نام نہیں کروائی یونیورسٹی موجود ہے اپنا کام کر رہی ہے سٹوڈنٹ جتنے بھی ہیں اب یہاں پر ایک اہم سوال پیدا اگر انہیں مسئلہ ہے اس زمین سے ملک ریاض کے منی لانڈرن کے پیسوں کا یا بیریہ ٹاؤنس جسے معاہدہ ہو ان کی پیسوں کا تو پھر آپ نے بیریہ ٹاؤن کا نام سننا چاہیے ملک ریاض کو گرفتار کرنا چاہیے لیکن رانہ صلی اللہ پریس کانفرنس کرتے کہتا ہے ایک پرابٹی ٹائکون اس کی اتنی جرت نہیں ہے کہ وہ ملک ریاض کا نام لے سکے عمران خان کون ہے لیکن یہ لوگ جس طرح نام لے لیتے ہیں سب کے یہ کس طرح گرفتار کرنا آدھے سے زیادہ بندے ان کے پاس جو گرفتار کرنا وہ ملک ریاض کے نوکر ہیں ریٹار ہوتے ہی پہلی نوکری ملک ریاض کے دفتر میں ہوتی ہے پولیس کے سارے بڑے بڑے افسران جو ہیں ان کی تقریبا تین چوتھائی حکومت بلاول ہاؤس جس گھر میں زرداری رہتا ہے وہ ملک ریاض نے بنا کر دیا ساری دنیا کے سامنے اور سب کو پتا ہے اور اور تو اور دیکھیں کہ جس دن بلکہ یہ ادم اعتماد عمران خان کے خلاف ہوئی تھی اس دن جتنے لوگوں کی ٹرانسپورٹیشن تھی ان کو لانا جانا کرنا تو سارے بھی ملک ریاض کے جہاز استعمال ہوتے نہیں پاکستان کا سارے کا سارا میڈیا ملک ریاض کی مٹھی میں ماندے ہیں کتنی جرت نہیں ہے کہ ملک ریاض کے بارے میں بول بھی سکیں پکڑنا تو بہت دور کی بات ہے یا اسے پوچھ سکیں انہیں لگا کہ عمران خان آسان ٹارگیڈیس پہ ہاتھ ڈال لیتے ہیں ملک ریاض بھی آمادہ تھا ٹھیک ہے آپ عمران خان کو گرفتار کرو اس سے پوچھ لو کوشش انہوں نے کی نتیجہ آپ کے سامنے دو دن میں نقصان الگ دس سرٹ تو صرف انٹرنیٹ بند کرنے کے ایک دن میں نقصان ہوا باقی جو املاق کا نقصان ہوا ایکانومی کا نقصان ہوا اور جو لوگ سب سے بڑی بات جو لوگ شہید ہوئے لوگوں کے گھر بار آپ کو پتا ہے گرفتاریاں مارا ماری ہر طرف سے دو دنوں میں انہوں نے سارا ایک سارا نظام ملٹ پلٹ کے رکھ دیا پاکستان کے ایک ایک ایکانومی کے حالات آپ کو پتا ہے کہ اس طرح دوسری دن لوگ نے کیا اب امید ہے عمران خان کو انہوں نے وہاں جو گیسٹ آس میں پولیس میں اس میں رکھنے کا مقصد دیئے تھا عمران خان پہلے کسی صورت میں بات چیت پر تیار نہیں تھے اب چونکہ ان کے پاس اور کوئی اپشن نہیں ہے جگہ چھوٹی سی ہے وہاں میں ملاقاتیں ہوں گی وہاں لوگ آئیں گے ان ملاقاتوں میں یہ لوگ ڈیل کی کوشش عمران خان کے ساتھ ڈیل یہ کر کے سکتے ہیں کہ ہم الیکشن کو ستمبر اکتوبر تک لے کی جانا چاہتے ہیں آپ یہ چودہ کا معاملہ اور اس پر وہ تیار تھے عمران خان نے کہا تھا آپ قانون میں تبدیلی کریں ون ٹائم تبدیلی کریں اور اس کے ساتھ میس کیلکولیشن خراب ہوگی اب دیکھنا یہ ہے کہ انہوں نے اس سے سبق سیکھا یا ابھی بھی ہٹ درمی میں کچھ لوگ ان میں سے ہیں جو قائم ہیں لیکن یہ تین چار دنوں میں ساری چیزیں واضح ہو کے آ جائیں گی اور زیادہ سے زیادہ یہ کیس عمران خان کا ختم ہوگا دوسرے پر جو فرد جن توشہ خانہ لگی ہے وہ بھی ختم ہو جائے گی اس میں وہ کالا بندہ ہے اس کا نام کالا میں نہیں کہتا تھا میں جان کی اس سے تذہیق کہہ رہا ہوں کہ وہ بندہ بات بڑی غلط کرتا ہے اور بڑی گھٹیاں قسم کی باتیں وہ صحافی بنا ہوئے دو دو رولیکس گھٹیاں اس نے لی ہوں ان سے توشہ خانے سے وہ عمران خان کے بارے بڑی عجیب عجیب باتیں کال کر رہا تھا اس بندے کی میں آج بات سننا تھا کہ ان کے پاس بڑی ایویڈنس ہے بڑی ایویڈنس ہے توشہ خانے میں اتنی ایویڈنس ہے کہ تین تین گھڑیاں چھپتی نہیں انہیں پہتا نہیں چلا بارال اس پر انشاءاللہ پھر مزید آپ کے ساتھ بات کریں گے اس وقت یہ اچھی خبر تھی آپ کے ساتھ شیئر کی آپ بھی شیئر کریں اللہ کا شکر ادا کریں کہ جتنی جلدی یہ معاملات خراب ختم مطلب جتنی بھی تباہی بچی ہوئے ختم ہو اور ایک سمت کی طرف میں ڈائریکشن ملے یہ لوگ تھوڑی تھوڑی لچک دکھائیں اپنا خاص خیال رکھیں مجھے اگلی ویڈیو دیکھیں اجازہ دیں اللہ حافظ